بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم حروف تحجی میں پڑھیں گے لام، میم، نون اور واو کی لکھائی اور پڑھائی کاف کے خاندان کے بعد لام آتا ہے یہ بھی ایک ٹمی والا حرف ہے اور اس کی آواز ہے ل ل اس کو دائیں سے بائیں لکھے جانے والا دائروی حرف کہا جاتا ہے ایک نکتہ لگائیں لیکن یہ نکتہ آپ نے اس لکی سے ذرا اوپر کی طرف لگانا ہے کیونکہ لام کا دائیں جو سائیڈ ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے اس کے بائیں سائیڈ سے لام لام سے لٹو لام سے لیمو لٹو لیمو لام کے بعد میم آتا ہے اس کی آواز ہے ما ما یہ بھی دائیں سے بائیں لکھے جانے والے حرف میں سے شمار ہوتا ہے یاد رکھنا ہے میم کا آدھے سے زیادہ حصہ اس لکیر کے اوپر ہوگا اور اس کا تھوڑا سا حصہ لکیر کے نیچے لے کر آنا ہے تھوڑا سا اس کو لکیر سے نیچے لے کر آنا ہے ایک نکتہ لگائیں چھوٹا سا دائرہ بنائیں اب اس دائرے کے نیچے کے سائٹ سے ایک گھول لکیر بنائیں اور پھر اس کو اس لکیر سے نیچے لے کر آئیں زیادہ لیچے نہیں لے کر آنا تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے میم سے مچھلی میم سے مٹر مچھلی مٹر میم کے بعد نون آتا ہے یہ بھی ایک ٹمی والا حرف ہے اس کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے اور یہ نکتہ اس کے ٹمی کے اندر لگانا ہے اور اس کی آواز ہے ن ن یہ بھی دائیں سے بائیں لکھے جانے والے دائرہی حروف میں شمار ہوتا ہے نون دو نکتے لگائیں آپ ان دونوں نکتوں کی مدد سے ٹمی بنائیں ایک نکتہ لگائیں اور نون مکمل کریں نون سے ناشپاتی نون سے نلکا ناشپاتی نلکا نون کے بعد واو آتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی نکتہ نہیں ہوتا اور اس کی آواز ہے و و یہ بھی دائیں سے بائیں لکیر کے اوپر لکھا جانے والا حرف ہے ایک نکتہ لگائیں دائرہ بنائیں اور مڑ کر اس لکیر پر آ جائیں واو سے ویگن واو سے وردی ویگن وردی اگلی ویڈیو تک کیلئے میں اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا Thank you students and Allah حافظ